چائے ہمارے لئے ایک بہت ہی ضروری گزہ ہے نا جبکہ یہ ہماری صحت کے لئے بہت نقصان دائق ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے کمبخت شروعات ہی چائے سے ہوتی ہے صبح کی اور اگر یہ جو ہے زبان پہ اس کا چسکن نہ چاہے تو دماغ کو چھوئی سکون نہیں آتا ہے دماغ میں لگتا ہے کچھلی ہو رہی ہے ہے نا بس صبح اٹھتے ہی جو ہے کچھ لوگ کیا کم سے کم انڈیا کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے چائے سے ہی اپنی شروعات کرتے ہیں اور چائے نہ ملے تو پھر ان کا دماغ جو ہے جیسے لگتا ہے کہ کھولنے لگتا ہے اور انہیں غصہ آنے لگتی ہے انگریز چلے گئے لیکن چائے ہی پر چھوڑ گئے اور اب ان کا شکریہ کیا جائے کہ ان کو جو ہے ان کے پر غصہ کیا جائے یہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے اس پر کبھی لوگ پھر کبھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے شیرمال ہے جو ہم گرم کرنے لگے ہیں اور چائے تو کل میں نے کچن میں اپنے جو ہے ڈیپ کلیننگ کی تھی اور اگر ویڈیو شوٹ کرتے آپ کے ساتھ شیئر کرتے تب تو میرے کچن کا کام ہو جاتا اور پھر ہمیں ایک مریض انسان چھے پوائنٹ ہیموگلوپین کے ساتھ گھر کا کام کرنا اور اس کے بعد بچوں کو دیکھنا اور اپنا یوٹیوب چینل بھی سنبھالنا اور اچھا برا ساری چیزیں میرے سر پہ میرے سر کے اوپر ہی ساری ذمہ داریاں ہیں اور ابھی بچے تو کچھ کرتے نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہمی کو دیکھنی ہوتی ہیں تو میرے سر پہ بہت زیادہ بکھیڑا ہے بہت زیادہ اور ایک بات آپ سے کرنی تھی بہت ضروری کہ آپ منوس لوگوں سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ منوس لفظ پہ یقین کرتے ہیں مجھے تو بہت یقین ہے اور آپ کی زندگی میں کچھ منحوس رشتے کچھ منحوس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشیوں پہ اور آپ کے آپ کی زندگی میں آپ کی قسمت میں ایسا جو ہے کیا کہتے ہیں چھائے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے اور میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے کہ کچھ منحوس لوگ ایسے چھڑ گئے ہیں کہ جنہیں آپ نہ نکال سکتے ہیں اور نہ جنہیں آپ پال سکتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں گلے کی ہڈی جو نہ نگلتے بنتی ہے اور نہ اگلتے بنتی ہے اور انہیں جو ہے آپ کو اپنی پوری زندگی اپنے سر پہ سوار کرنا ہوتا ہے اور جھیلنا ہوتا ہے تو میرے خون خوش ہو جانے کی وجہ بھی جو ہے وجہ بھی یہی ہے تو خیر جو ہے یہاں پر دھوپ دیکھئے کتنی تیز ہو رہی ہے تو دھوپ جو ہے بہت تیز اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بارہ بج رہا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے ابھی جو ہے صرف صرف آٹھ بجے ہیں اور فول دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو جمعہ کا دن تھا زیا نے اس آٹھی بجے نہا لیا تھا اور میرے دونوں بچوں کی عادت ہے کہ وہ صبح میں جو ہے چائے ناشتہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو زیا جو ہے نہا کر کے جمعہ کے دن صبح جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیری آنکھوں کو میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے تو یہاں پر پاس میں ہی بیٹھ کر کے ہم اور جو ہے زیا ہم زیا پڑھ رہے ہیں ہم اور میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بیٹھ کر کے جو ہے اپنی چائے اور شرمال انجوئے کر رہے ہیں تبھی آپ کہیں گے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میرا میرا کوئی بیٹا ناشتہ نہیں کرتا لیکن ہاں جب شرمال ہوتا ہے تو میرا بڑا بیٹا جو ہے چائے کے ساتھ انجوئے ضرور کرتا ہے تو یہاں پر میرے بھی سارے کام ختم ہو گئے تھے اور بج گیا تھا جو ہے دس اور دس کے اندر ہی میرا جھاڑو پوچھا ناشتہ سارا کام جو ہے ختم ہو گیا تھا بس نہا کر کے تھک گئے تھے تو آ کر کے لیٹ گئے تھے تاکہ پنکھے میں بال چھے سی میرے ٹرائی ہو جائیں سلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی میری بیٹی کی فیملی آئی ہو خوش ہے مزے میں ہے شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے اور بلاغ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے بج رہے ہیں گیارہ بج کے پندرہ منٹ اور آج جو ہے ابھی ہاؤس ہل پر نہیں آئی ہے تو اس کے چکر میں میرا جو ہے جھاڑو اور پوچھا رہ گیا ہے بکیا کچن کا جو کام تھا وہ جو ہے نپڑ گیا ہے یعنی ناشتہ ہو گیا ہے اور جو میں نے آپ کے ساتھ آگے شیئر کر دیا ہے تو بس شرمال تو ایسے بھی جو ہے تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے نا اور آج ہے جمعہ تو جمعہ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو کشش اور کشش کی فیملی کی طرف سے اور آج جو ہے بہت گرم ہے اور میرے یہاں جو گرم ہے وہ نا کل سے بہت زیادہ والی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ والی امس بہت تیز ہے تو یہ دیکھئے گھر جا رہی ہے اچھا تو بہت تیز امس ہو رہی ہے بہت تیز تو چلیے واغ سٹارٹ ہے اور جمعہ کا بھی وقت ہو چلا ہے ابھی ساڑھے گیارہ ہو رہا ہے بارہ بجے کے بعد تو ہوئی جاتا ہے بارہ بجے کے بعد بچے ہیں جا رہے ہیں مسکرار ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ آج میرے چینل پر نہیں ہوں گے وہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آئیگن کو ضرور پریس کریں گے وال پر کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے اور انسٹا پہ بھی مجھے فاؤلو کر لیجئے گا انسٹا پہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں تو چلیے روٹین جہاں تک جائے گی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جہاں تک حمد رہے گی آپ کے ساتھ جو ہے ضرور سے ضرور شیئر کریں گے اور ابھی دوپہر کا جو لنچ ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کیا بننا ہے اور امی کی طبت اچھی نہیں ہے آزیا کو بھی جو ہے فیبر ہو رہا ہے اسے ہم نے صبح ہی صبح نہا لیا تھا یعنی جو ہے آٹھ بجے اور آٹھ بجے سے پہلے بڑے الیویٹے نے بھی نہا لیا تھا اور ہم نے نہایا ہے دس بجے کیونکہ جنہیں کے دن جو ہے بارہ بجے سے پہلے نہا لینا چاہیے نہ خون کاٹ لینا چاہیے آپ کو حصور مڈا لینا چاہیے خوشبو لگا لینا چاہیے ساری سنتیں ہوتی ہیں جو ماکی جو ہمیں ضرور سے ضرور جو ہے عطا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو فیل جو ہے انہیں کیسے دین کی معلومات ہوگی اور ہمیں بچوں کو دین کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ جو ہے رشتوں کے بارے میں بھی بہت اچھے سے جو ہے انہیں بتانا چاہیے تاکہ وہ ہر رشتے کی قدر کر سکیں اور میرے جاننے میں بہت سارے لوگ ہم اپنے بھی خاندان کی بات کر رہے ہیں ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے بچوں کو جو ہے ننیحال کے بارے میں محبت کے بارے میں بتایا کہ جننیحالی رشتے ہیں وہ صرف محبت اور احترام کے قابل ہوتے ہیں انہیں کو آپ جو ہے احترام دیجئے بکیا جو ہے جو دہیحالی رشتے ہوتے ہیں وہ جو ہے ان رشتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے وہ رشتے لالسی والے ہوتے ہیں فیلانہ ڈھمکہ اللہ جانے کیا کیا ہم خود کا پرسنل بتا رہے ہیں کہ جو میں نے دیکھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ماں باپ جو ہے بچوں کو اچھے سے رشتوں کی قدر کرنا نہیں بتائیں گے ان کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو جو ہے بچے پھر کیسے سکھیں گے رشتوں کو نہیں بھانا روزی کا بھائی جا رہا ہے آدل روزی ہوگی تو بھیج دینا روزی کو بھیج دو تو آج روزی دیکھی نہیں ہے میں نے سوچھلا اور اس کے بھائی سے کہنے جا رہا تھا اور گلہ جو ہے نہال ہونا تو اس کے بعد تھنڈا گرم ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے میں نے بالوں میں ہوم ریمیڈی یوز کی ہے یعنی جو ہے پیاز کا رس لیا تھا نکال لیا تھا دو بڑی پیاز لی تھی اور اسے کش کر کے اس کا رس نکال کر کے اور اس کے اندر شیمپو جو آپ یوز کرتے ہیں وہ اچھے سے آپ کو جو ہے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد جو ہے اپنے اسکیلپ میں یعنی جڑوں میں لگا لینا ہے جن کے بال بہت زیادہ جو ہے جھڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ ریمیڈی اور اس میں جو ہے ہاں اگر آپ کے پاس ویٹامین ای کا کیپسول ہو تو اس کے اندر ڈال لیجے اور بالوں میں لگائیے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجے اور آدھے گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کر دیجے ہاں نورمل پانی سے اور چھلیے میں نے اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد پھر کریں گے اس کا کیا ریزلٹ آئے گا وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو چلیے بلوگ بنے رہیے گا جائیے گا کہیں نہیں اور ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور بال وغیرہ ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے مطلب جو چیزیں پڑھنی تھی ہم نے پڑھ لی ہیں اور ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو دال چاول بنا لیا ہے بس جلدی سے جو ہے آزان ہونے میں صرف پانس منٹ رہ گئے تو میں نے کہا چلو فٹا فٹ سے اپنے دال میں لگا دیتے ہیں تڑکہ پھر اتمنان سے نماز پڑھتے ہیں اور دونوں بچے بھی نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے تو بس جو ہے کیا کہتے ہیں ہم بھی اب نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں گے تو دال میں جو ہے تڑکہ لگ گیا ہے اور اور اس کے بعد دال میں تڑکہ لگانے کے بعد میں نے وضوح کیا وضوح کر کے جیسے ہی اندر گئے ویسے لائٹ چلی گئی اور آج کل لائٹ کا جو ہے اتنا زیادہ ہنگامہ ہے اتنا زیادہ اتنی کٹوٹی ہو رہی اتنی کٹوٹی ہو رہی ایک پر سے اتنی امہ سے اتنی دھوپ اتنی گرمی کہ انسان جو ہے پرداشت نہ کر پائے خیر لائٹ جو ہے سری پانچ منٹ کیلئے گئی تھی جیسے ہی لائٹ آئی تو ہم آگئے تھے نماز پڑھنے کے لئے اور یقین مانی ہے کہ لائٹ کٹتی ہے اور جاتی کہاں ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو کومن شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری ایک سسٹر جو پوچھ رہی تھی کہ دیئر آپ کو کیا ہوا ہے آپ کا کس چیز کا جو ہے کیا کہتے ہیں علاج چل رہا ہے تو دیئر آپ کو بتا دیں کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے اور دس سال ہو گئے اور ہر دو سال کے بعد جو ہے میری بلڈ چڑھتا ہی چڑھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے جو لیور اس کے پر سویلنگ آ جاتی ہے اور اسپلن پہ بھی سویلنگ ہو جاتی جس کی وجہ سے جب لیور کا فنکشن اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر بلڈ بننا بند ہو جاتا ہے اور اتنا احتیاط کرتے ہیں اتنا پرہیز کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے یہ ساری دکتیں جاتی ہیں تو یہاں پر نماز کے بعد جو ہے زیاء گئے تھے تو ہم لوگوں نے جو ہے اپنا کھانا جو ہے کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے تھوڑ دیر آرام کیا اور یہ اپنی پبجی میں لگ گیا چلی میں نے کہا تنا کہ آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کریں گے اور میرا جو ہے زیادہ دیر پہ سوال کر لو تو میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر تقریباً ہم نے لے لیے ہیں آدھا کلو آلو اور اسے بوائل کر لیا ہے اور ہم یہاں پر آئے تھے گارڈن میں ریکھنے کی پودینہ لگا ہو ہرا دنیا نہیں ہے تو چلو پودینے سے کام چلا لیتے ہیں لیکن پودینے کی پتیا بھی سب عجیب سی ہو رہی تھی تو پھر میرا دل نہیں کیا تو فٹا فٹسی کچن میں آ کر کے میں نے جو ہے جو بوائل آلو تھے انہیں جو ہے پیل کر لیا ہے اور یقین مانیے آپ یہ شام کی چائے کے ساتھ بنائیے گا تو آپ کو آپ کے بچے جب اسے کھائیں گے آپ خود بھی کھائیں گے اوروں کو بھی کھلائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا بلکل یونک ریسی پی ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تھوڑا مزے کی ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کریے گا تو یہاں پر جو ہے آلو میں نے چھیل لیے ہیں اور یہ ریسی پی ایسی ہے کہ جس کو آپ جو ہے جس کو جو ہے آپ بسٹوک مطلب بنا کے اور فریز کر کے اسے جو ہے مطلب فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور مہمانوں کے آنے پر اس کو جو ہے مطلب فریر فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہمارے آلو جو ہے بوائل ہو گئے تھے تو اس میں جو ہے میں نے جو ہے چار سے پانچ مرچے جو ہے کاٹ لی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس ہری دھنیا ہوگی تو آپ لازمی ڈالیے گا اور پودینے پودینہ کی مطلب دھنیا نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم پودینہ کی خوج میں گئے تھے لیکن وہ وہاں ملا نہیں خیر یہاں پر جو ہے جیسے ہی ہم نے مرچ کاٹ لیا تو اگر آپ پاس دھنیا ہو تو مرچ دھنیا کاٹنے کے بعد اس کے اندر تین سے چار چمچ کے قریب آپ کو کون پلارٹ ڈال دینا ہے اور حضب زائے کر نمک ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں جائیں گی تھوڑا سا سبر رکھئے بتا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے ڈال دیا ہے تھوڑا سا جو ہے بھونا زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ ہلکا سا اور زیادہ گرم مسالہ مٹ ڈال دیے گا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے پلیک پیپر پاورڈر ہے یعنی کالی مرچ جو تقریبا ہم نے ہاپ ٹی سپون کے قریب ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جائے گا ذرا سا جو ہے چاٹ مسالہ پسی ہوئی مرچے اور اس کے بعد جو ہے اسے ہمیں آلووں کو میش کر لینا ہے اور آپ جو ہے آلووں کو جو ہے قدو کس بھی کر سکتے تو اس سے یہ فائدہ رہے گا کہ آپ جو ہے گھٹلیاں نہیں رہیں گی مطلب آلو کے جو چھوٹے موٹے پارٹس رہ جاتے وہ نہیں رہیں گے تو قدو کس کرنے سے یہ رہتا ہے میں نے یہاں نہیں کیا تھا کیونکہ میرے آلو بہت خراب آلو تھے اور یہ ذرا سا بھی جو ہے برننگ نہیں ہو پا رہی تھی میں نے با مشکل اسے بنایا اور اس کے بعد اچھے سے اسے دو تیار کر لینا ہے اور اس دو کو دیکھئے دو پیڑے بنانے بڑے بڑے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کا شیپ دینا ہے اور اس طرح سے شیپ دینے کے بعد آلو اتنے خراب تھے کہ جیسے ہی اس کو رول کر رہے تھے تو یہ فٹ جا رہے تھے ٹوٹ جا رہے تھے آلووں کا مزہ جو ہے ونٹرز میں ہی آتا ہے جب نئے آلو آتے ہیں ان کو لے کر کہ آپ کوئی بھی ریسپی بناو نہ وہ فوٹتے ہیں نہ وہ بکھرتے ہیں بہت زبردست آلو ہوتے ہیں مجھے تو ونٹرز میں ہی آلو کھانا بھی پسند ہے اور اس کی ریسپیز بنانا بھی پسند ہے اور اس کے بعد اسے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے سمئیاں سمئیاں تو ابھی پکریت گزری ہے آپ سب کے پاس ہوگی اور پھر آپ نے جس شیپ میں بھی کٹنا ہے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد سمئیاں اسے کوٹ کر دینا اگر آپ چاہیں تو انڈا وغیرہ فیٹ کر کے اس میں ڈپ کر کے پھر سمئیوں میں آپ چپکا سکتے ہیں آپ جو ہیں یہاں پر کڑھائی میں ڈال دیا ہے تیل اور اس کے بعد جو ہے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا یہ ساری چیزیں ایک گھنٹے کے لیے جو میں نے یہ پوٹیٹو کٹنٹ بنایا ہے تو اسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی میں نے چائے میں وقت تھا تو میں نے کہ جب چائے بنائیں گے تو پھر شام میں فرائی کر لیں گے تو بس بہت سیمپل سی ریسپی تھی لیکن جتنی ہی یہ سیمپل آپ کو لگی اتنی ہی یہ مزے کی ہے اور کشش کی باتوں پہ تو آپ کو یقین ہی ہے کیونکہ یقین محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے تو ایسا ہے تو یہاں پر کٹلٹ کو ہم کر لیتے ہیں فرائی اور یہ دیکھیں میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اور آپ کہیں کہ آپ نے تو فرائی کرتے وہ دکھلایا نہیں تو چلیے ابھی دوسرا بیچ بھی فرائی کریں آپ کو دکھا دیں گے تو یہاں پر یہ املے کی چٹنی رکھی تھی میرے پاس میرا کچھ کھٹا میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا تو آپ اسے ہری والی چٹنی کے ساتھ آپ اسے ٹومیٹو ساؤس کے ساتھ مایون نیز کی ایک اچھی سی ڈپ بنا کے اس کے ساتھ اور املے کی اور پھر آج کل تو بارش کا زمانہ ہے اور بارش کی یہ جو ہے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پکوڑے شکوڑے کٹلیٹ اور یہ ساری چیزیں تیار کی جائیں تو بس میری چائے بھی بن کر کے ریڈی ہے اور یہ پوٹیٹو کٹلیٹ بھی بلکل تیار ہو چکا ہے سمینیوں کو کو کرنے کی پکوڑے شیئر ضرور کریے اور یہاں پر فٹا فٹ سے چائے نکال لیں کیونکہ موسم ہو رہا تھا خراب اور اس کے بعد بادل چمک رہے تھے اور یہ ہو رہا ہے اسیر اور مغرب کے بیس کا ٹائم تو سبز سبز اللہ بھی آگے تھے تو پھر ہم نے فٹا فٹ دھنیا بیگن اور آلو لے لیا تھا کیونکہ رات کے دینر کی بھی تیاری کرنی تھی تو رات میں دینر میں ہم یہی بنانے والے ہیں آلو بیگن کی سبز اور روٹی زیاق کی فرمائش تھی آپ مجھے پراتھا بنا کی دیجئے گا ہم نے کہا نہیں آپ نے شرمال کھایا اور اس لیے زیادہ آپ کا پیٹ بھی نکلا ہے تو آپ تھوڑا سا چھکنا وغیرہ طلب ہونا بند کریں آپ کو سبزی کے ساتھ روٹی ملے گی تو میری ریسپی میرا بلوگ کیسا لگا کومنش ایکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس بلوگ کو صبح سے کانٹین کیا تھا شام میں ختم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ لے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ